مووی کی سٹوری نائنٹی سیونٹی کے طور سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں امریکہ چلی کے پریزیڈنٹ کو اٹھوانا چاہتے تھے یہ وار کا ٹائم جل رہا ہوتا ہے لوگ اپنی ازادی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن چلی کے لوگ اس پریزیڈنٹ سے خوش ہوتے ہیں اور اسے سپورٹ کرنے کے لیے سارے سیٹی کے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوتے ہیں دوسری طرف ایک ائر ہوسٹس علینا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے سٹاف کے ساتھ چلی آتی ہے اور اسی بی فرنڈ ہوتا ہے یہ اسے اپنے گھر لے آتا ہے لینہ اس کی بنائی ہوئی فوٹو دیکھتی ہے پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرتے ہیں میکس اسے کسی کی کال آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ملٹری کے لوگ لوگوں کو مارنے کے ساتھ اٹھا بھی رہے ہیں وہ لینہ کو لے کر یہاں سے فورا نکلتا ہے یہ جنرمنی سے یہاں چوب کے لیے آیا ہوتا ہے یہ جاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ ملٹری کے لوگ لوگوں کو پکڑ رہے تھے ڈینل ان کی فوٹو بنا لی وہ اس لیے بناتا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا وہیں ایک سولچر اسے فوٹو بناتے ہوئے دیکھ لیتا ہے پھر اسے بھی پکڑ دیا جاتا ہے ان سب کو ایک جگہ پر کھڑا کیا ہوتا ہے وہاں ایک آدمی ان کی پہچان کروانے میں ملٹری کی حل کر رہا تھا لیکن ان لوگوں نے گرمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور ان سب کو ایک کے کر کے ملٹری ارسٹ کر لیتی ہے اور باقی سب لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے لینہ جب باہر آتی ہے تو وہ د تلاش کر رہے تھے لینہ بھی ان لوگوں کے پاس آتی ہے جو انڈرگراؤنڈ ہو چکے تھے یہ لوگ بھی سرکار کے خلاف بول رہے تھے وہ ان سے ڈینل کو بچانے کے لیے ہیلپ مانگتی ہے لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتے کدھر ڈینل کو کلونیا لیا چاہتا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کبھی کوئی واپس لوٹ کر نہیں گیا اور اب کوئی بھی کمیٹ کے لیے کچھ نہیں بولتا نیکس لینہ خود اس جگہ پر ایک انجان بن کر آتی ہے وہاں اسے ایک سسٹر گزیلا مل وہ اسے یہاں کے فادر پول کے پاس لے آتی ہے وہ لینہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارا کوئی بوائی فرنڈ ہے اس پر لینہ اسے کہتی ہے مجھے صرف کوٹ کے بارے میں جاننا ہے مجھے دنیا سے کوئی لینہ دینا نہیں لیکن وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا لینہ صرف اپنے بوائی فرنڈ کے لیے جہاں پر آئی ہوتی ہے پھر پول اسے کپڑے اتارنے کو کہتا ہے وہ ایسا ہی کرتی ہے وہ اسے حق کرتا ہے اب یہ اس جگہ پر رہنے لگی تھی اور لینہ کو ایسا ف ملٹری ڈینل پر کافی ٹورچر کرتے ہیں وہ اسے دوسرے لوگوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے لیکن اسے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا یہ تو صرف فوٹو بنانے کا کام کرتا تھا لیکن یہ اسے اتنا ٹورچر کرتے ہیں اس کا مائن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اسے ہسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا جاتا ہے ادھر لینہ کی فرنڈشپ دورو نامی لڑکی سے ہوتی ہے وہ اسے پتاتی ہے یہاں مردوں بچوں اور عورتوں کو الگ رکھا جاتا ہے اور یہاں جب کو سپیشل گیسٹ آتا ہے تو اب وہاں ایک مکس پریڈ ہوتی ہے جس میں سب ہی مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں پر ان سے مل نہیں سکتے لینہ اسے پوچھتی ہے کہ دوبارہ پریڈ کب ہوگی وہ اسے کہتی ہے یہاں پریڈ تین سار پہلے ہوئی تھی وہاں پار میری ملاقات دیلی نامی آدمی سے ہوئی تھی اور اب نیکس ہی ہم شادی کرنے والے ہیں لینہ کو سسٹر کے پاس دیل میں کام کرتے ہوئے دکھا جاتا ہے گزیلہ انساب کی ہیڈ سسٹر ہوتی ہے مسلسل کام کرنے کی وجہ سے لینہ تھک کر گر جاتی ہے وہیں سسٹر اسے پانی دینے کی بجائے سے مارتی ہے ادھر ڈیل کو ہسپیٹل سے ڈسچارج کر کے واپس قانونیا میں کام کیلئے بیج دیا جاتا ہے اور اس کا امینڈل لیول ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اسے تھوڑا بہت کام کرنے کو دیا جاتا ہے وہ سب کو اپنا نام ہیمز بتاتا ہے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہوتا ہے یہ صرف پاگل ہونے کا ڈراما کرتا ہے اور ہر ٹائم اسی کوشش میں لگا رہتا ہے وہ کیس بھی کر کے یہاں سے نکل جائے سسٹر کو لینہ اور دوروں کی فرینڈشپ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ باتوں ہی باتوں میں لینہ کے مو سے ان دونوں کی شادی کی بات نکلوا لیتی ہے یہ بات پتا چلنے کے بعد وہ آدھی رات کو اسے روم سے اٹھا کر لیاتی ہے وہیں لینہ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس روم کے باہر آ جاتی ہے جہاں بہت سارے مرد ہوتی ہیں وہیں دوروں کو بٹھایا جاتا ہے اور پول ان سارے مردوں کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر ڈیمن آ گیا ہے یہ سارے م دوروں کے پاس بلاتا ہے لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پاتا یہ سارے مرد اس پر فیزیکلی اٹیک کرتے ہیں یہ سارا کچھ لینہ ونڈو کے باہر کھڑے دیکھ لیتی ہے ایک آدمی کی نظر لینہ پر پڑتی ہے اور وہ آدمی شور بچا دیتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہے سارے اس کے پیچھے باگتے ہیں لیکن لینہ وہاں سے باگ کر اپنے بیٹ پر آگے سو جاتی ہے نیکس دے لینہ ایک سسٹر سے پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے لینہ کو اتنا مارا گیا تھا اب اسے ہسپیٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا ہے لینہ نیا پلان مناتی ہے وہ دینل سے ملنے کے لیے ندی میں نہانے کے لیے جاتی ہے یہاں جانا کسی کو الاؤ نہیں ہوتا یہ بھی دوروں کی طرح کرتی ہے اس کے اندر بھی ڈیمن کو بگانے کے لیے اسے بھی میل گراؤن کے اندر میں لیا جاتا ہے لیکن اس میں دینل نہیں ہوتا جبکہ دینل دوسری طرف باہر جانے کا سوچتا ہے ابھی یہ سارے لینہ پر اٹیک کرنے ہی لگتے ہیں کہ الارم بجنے لگتا ہے یہ سارے باہر پر آ کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ دینل نے باگنے کی کوشش کی تھی وہ الارٹک وائر کو چھو لیتا ہے اور شوق لگنے کی وجہ سے بھی ہوش ہو جاتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ سب کی نظروں میں ایک پاگل انسان ہے دوسری طرف مکس پریڈ ہوتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو اس پریڈ میں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد خوش ہوتے ہیں لینہ اسے رات کو ملنے کا کہتی ہے کیونکہ اس کے کام کرنے کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے یہ رات کو آل چھلتی ہیں رات میں دونے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں بات کرتے ہوئے ان کو ایک ٹرنل نظر آتی ہے تینل اس کے اندر جاتا ہے اسے وہی روم نظر آتا ہے جہاں اسے ٹوٹر کیا گیا تھا اور اسی ٹرنل میں لڑکیوں کو لاکر انہیں ٹوٹر کیا جاتا ہے باہر کی دنیا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اس کے اندر گن اور زہریلی کیاست بھی بنائی جاتی ہے وہی ٹرنل ایک کیمرے سے ان سب کی فوٹو بنا لیتا ہے یہ لینہ کو دکھاتا ہے لیکن لینہ ان فوٹو کو دیکھ کر اگنور کرتی ہے وہ بس یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح یہاں سے نکل جائیں یہ اسے بتاتا ہے کہ ہم ٹرنل کے راستے ہی باہر جا سکتے ہیں اور ہمیں آج ہی باغنا ہوگا کیونکہ کل میرے اوپر ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور اس دہریلی کیسے میں مر بھی سکتا ہوں یہ ٹرنل کے نیچے چھپ جاتا ہے وہیں سسٹر اور اوصل آتی ہیں لیکن سسٹر کسی کام کے لیے باہر چلی جاتی ہے اوصل لینہ سے اس کے بائی فرن� اس سے کیسے ٹرنل کے بارے میں پتا چلا اس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے کروس کے اندر تم دونوں کی رکھی ہوئی فوٹو دیکھ لی تھی یہ لینہ کو بتاتی ہے کہ سسٹر میری مدر ہے اتنی دیر میں سسٹر ان کے پاس آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے یہ دونوں ابھی باتیں ہی کر رہی ہیں ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا وہ لینہ کو یہاں سے جانے کو کہتی ہے سسٹر کے ہاتھ وہ فوٹو لگتی ہے جو ٹرنل نے ٹرنل سے بنائی تھی لینہ کو پول کے پاس لائے جاتا ہے وہ اس پر ٹورچر کرنے ہ ہی لگتا ہے کہ دینل آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ فوٹو میری ہے یہ پاگل ہونے کی ایکٹنگ کر کے اپنے بوس کو ہی بسا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے یہ فوٹو بوس کی فائل سے ملی ہے پھر سسٹر لینہ کو اس کے روم میں چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ آتی ہے وہ اس کے سر پر کچھ مار کر باغنے لگتی ہے لینہ اپنے ساتھ آسل کو بھی لے کر جانا چاہتی ہے کیونکہ یہ پرینٹ ہوتی ہے نہیں الارم بجھنے لگتے ہیں ساری ملری ان تینوں کو دوننے لگتی لیکن یہ تینوں ٹرنل کے راستے ہوتے ہوئے ایک جنگل کے راستے میں نکل آتی ہیں جنگل میں لگے ٹری گان سے آسل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ دونوں کیسے بھی کر کے چلی کے اندر جرمن امبیسی میں پہن جاتی ہیں وہاں ان دونوں کو نئے پاسپورٹ مل جاتی ہیں یہ کلونیا کے اندر ہونے والی illegal activities کے بارے میں لیگئی فوٹو دکھاتا ہے لیکن وہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ چلی جانے کے لیے ابھی کوئی فلائٹ اویلیبل نہیں ہے پھر لینہ اپنے فرین ر جو کیپٹن ہوتا ہے اسے کال کرتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میری اگلی فلائٹ جانے والی ہے وہ ان دونوں کے لیے سیٹ ارینج کر دیتا ہے اور امبیسیڈر اور امبیسیڈر ان دونوں کو خود ائرپورٹ پر چھوڑنے آتا ہے لیکن ان دونوں کو بیک روم میں رکھا جاتا ہے جب یہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہی ہیں وہ ان سے کہتے ہیں یہ سب آپ کی سیفٹی کے لیے ہے اس بات پر ان دونوں کو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہ اور لینہ کو فلائٹ کے ٹائم کے بارے میں بھی اچھے سے پتا ہوتا ہے ادھر لینہ پول کو امبیسیڈر کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھ لیتی ہے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بھی پول کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ دونوں اس سے بچنے کے لیے باگتے ہیں اور باگتے ہوئے پلین کی طرف آتے ہیں وہی رومن ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے یہ دونوں کیسے بھی کر کے پلین میں بیٹھ چاہتے ہیں پول بھی ان کے پیچھے باگتا ہے لیکن رومن پلین کا بڑھ بند کر دیتا ہے پول یہ اپنی پار یوز کر کے ان کی فلائٹ کینسل کروا دیتا ہے لیکن نینہ کے فورس کرنے پر رومن پلین کو جرمن لے جاتا ہے ایسے یہ دونوں سیفلی جرمنی پہنچ کر اپنی نیو زندگی گزارتے ہیں اور یوں مووی کے انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب شور کریں